السلام علیکم ویلکم ٹو یور تھرڈ کلاس آف انگلیش تھرہو دہ گارڈین کالجز پریویس دو لیکچرز میں ہم نے اس لیپس کی ڈیٹیل دیکھی ہم نے ایک پوئیم پڑھی ہم نے پویٹری کے بارے میں دیکھا کہ پویٹری کیا ہے پوئیم کو ہم نے پڑھا فرسٹ پوئیم دھرین آپ نے پڑھ لی اب اس جو ہے کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے پوئیم پڑھ تو لی لیکن ہم نے اس کو تیار کس طرح کرنا ہے annual exams کے حوالے سے اس کی questions کو کیسے prepare کرنا ہے تو آج کا جو ہمارا main question ہے وہ یہی ہے how to prepare a poem جی mannerisms to prepare a poem ایک poem کو prepare کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں کون کون سے methods ہیں آپ نے کیسے اس poem کو prepare کرنا ہے فرس پوئیم ہے lecture یعنی جو آپ کا lecture ہے جو آپ کی کلاس ہو رہی ہے poem کے بارے میں اس کو آپ نے attentively سننا ہے آپ نے سارے points اپنے mind میں اچھے طریقے سی جو ہے وہ بٹھاتے جانے ہیں کہ poem کے بارے میں poet کے بارے میں poem کی summary poem کے main points ان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے for example ہم نے دھرین پڑھی تو دھرین کے دونوں سٹینزاز میں poet نے کیا کہا poet کا hidden meaning کیا تھا اس کا apparent meaning کیا تھا اس کو آپ نے سمجھنا ہے next ہے text of poem جب آپ نے اپنا lecture اچھے سے پڑھ لیا lecture اچھے سے آپ نے اپنا attent کر لیا تو next آپ نے poem کی text کو پڑھنا ہے poem کی text کو at least two to three times آپ نے read کرنا ہے simply آپ نے اس poem کی text کو پڑھ لینا ہے انگلیش میں اگر آپ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے otherwise sunshine کے helping book میں اردو میں بھی transition لکھی ہوئی ہے text of poem جب آپ کو clear ہو جائے جب آپ کو کچھ سمجھ آنے لگی کہ poem میں poet نے کہا کہا ہے تو next پھر آپ author کے بارے میں دیکھ لیں author یعنی poet یعنی اس poem کا writer اس writer کو دیکھ لیں وہ writer کون ہے اس کا family background کیا ہے تو یہ چیز آپ کو poem کو سمجھنے میں help کرے گی next ہے summary آپ نے اپنا lecture لے لیا poem کی text کو read کر لیا author کے بارے میں پڑھ لیا next آپ کوشش کریں کہ جو summary ہے poem کی وہ آپ اچھے طریقے سے prepare کر لیں کیونکہ اگر آپ کو summary prepare ہو جاتی ہے تو باقی questions کرنا comparatively easy ہو جاتا ہے next ہے summary آپ نے کر لی summary کے بعد آپ نے mcqs کرنے ہے mcqs کے بعد ہم نے کی کہ وہ synonium based بھی ہو سکتے ہیں وہ poem کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں mcqs آپ نے prepare کر لینے ہے اس کے بعد آپ نے ایک question explanation کا کرنا ہے explanation کا question detail میں ہم next slide میں دکھتے ہیں کہ کس طرح explanation آپ نے کرنی ہوتی ہے explanation میں کون کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہیں last but not the least short questions short questions آپ نے کیسے prepare کرنے ہیں poem میں سے poem کے اندر سے short questions یعنی مختصر سوالات کی جوابات آپ نے تحریر کرنے ہوں گے تو یہ کچھ points ہیں کہ آپ نے lecture کو carefully سننے کے بعد poem کی text کو پڑھنا ہے پوچ کے بارے میں جانا ہے then summary پھر آپ نے اس کی summary prepare کرنی ہے summary کے بعد explanation اور short questions prepare کرنے ہوں گے جی اب ہم نے دیکھنا ہے what is explanation explanation کا مطب ہوتا ہے بزاہات کرنا کسی چیز کو explain کرنا زیادہ تفصیل سے سمجھانا explanation کے لئے آپ کا annual exam کا paper ہوگا اس میں ایک stanza کسی ایک poem میں سے دیا گیا ہوگا اس stanza کو آپ reference context explain کرنا پوئٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ جو آپ کا stanza ہے جو lines ہیں وہ کس poem میں سے لے گئی اور اس کا writer کون ہے 2 to 3 lines میں آپ نے ریفرنس دینا ہے next context context یعنی آپ background بتانا ہوگا کہ یہ stanza ہے اس کا background کیا ہے اس stanza میں کیا بات ہو رہی تھی تو اس کے لیے جب آپ نے summary پرپیئر کرنی ہے تو summary پرپیئر کرنے کے بعد یہ question آپ کے لئے بہت easy ہو جائے گا جب آپ کو summary پرپیئر ہو جائے گی تو آپ نے context میں summary اس poem کا theme ہے یعنی main idea ہے central idea ہے آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں for example ہم نے the rain پڑی the rain کا reference کیا تھا these cherished and beautiful lines are taken from the rain written by w.h. Davis یہ reference ہو گیا context میں آپ نے پوری the rain point کا central idea ہے جو main point ہے وہ لکھ دینا ہے کہ کس طرح بارش کے منظر کی بات ہو رہی ہے explanation میں جو lines جو stanza آپ کو دیا گیا آپ نے اس کو elaborate کرنا ہے آپ نے اس کو specific lines کی وضاحت کرنی ہے ان lines کی وضاحت میں آپ نے apparently کیا بات کی اس کا hidden meaning کیا تھا apparently جس سراندارین میں اس نے بارش کے منظر کی بات کی لیکن hidden اگر دیکھا جائے تو وہ غریب اور امیر کی concept کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ نے دونوں points کو elaborate کرنا ہے اس کے ساتھ جو point نی language use کی پوئم میں اس نے کس طرح سے language کو خوبصورت بنایا اس کے language کے بارے میں بھی آپ نے ضرور بات کرنی ہے تو explanation کے question میں 3 points بہت سانونیم بیس about poems theme سانونیم سانونیم بیس ہوں یعنی سانونیم آئیں گے آپ نے سانونیم بیس کرنے ہیں سانونیم یعنی ایک جیسے میننگ والے words next ہے about poems theme کہ سانونیم کے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں وہ poem کے theme سے related بھی ہو سکتے ہیں next ہے short questions short questions یعنی مختصر آپ لوگوں نے سوالات کے جواب بات attempt کرنے ہے تو یہ کس طرح آپ نے کرنے ہے کوئی بھی جو ایک question ہوگا انس کا answer آپ نے تقریباً 3 سے 5 line وں لیتے پیار کرنے جو سانونیم بیس ہے اس کے ساتھ ہی poem کی theme میں سے بھی یہ mc q آ سکتے ہیں next short questions یعنی مختصر سوالات کی جوابات یہ اپنی 3 سے 5 line وں میں لکھ رہے ہیں اور یہ questions آپ کی exercise میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور poem کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں next ہے پیار offers پیار offers کے بارے میں بھی آج ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے پہلے poem کے بارے میں دیکھا کہ ہم نے اس poem کو کیسے prepare کرنا ہے ریفرنس اور context کی بیس پر explanation کرنی ہے اس کے امس سک use کرنے ہے synonyms based بھی poem persons ہماری جو textbook ہوگی poem کے exercise میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ poem کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم pair of words کرنے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں pair of words five words ہم نے daily basis پہ آپ نے routine بنا لینی ہے کہ آپ ne sunshine میں five pair of words prepare کر سانشائن کی انگلیش میں سے آپ نے five words daily کے prepare کرنے ہیں pair of words ہیں کیا they are same in sound but different in meaning ان کا sound ہے جو ان کی آواز ہے وہ تو ایک جیسی ہے وہ ملتی جوتی ہے لیکن ان کا meaning مختلف ہے تو جو ان کے sentences ہیں وہ بھی مختلف بنتے ہیں دول کی جو سانڈ ہے وہ سیم ہے لیکن اس کی spelling different ہے اس کا meaning different ہے ڈی یو ای ای ڈو کا مطبہ ہوتا ہے ڈبل دورا اور جو ڈی ای 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 ڈول اس کا مطبہ ہوتا ہے لڑا یعنی ان دونوں کا جو meaning ہے وہ different ہے تو ہم نے ان کے sentences بھی different بنانے ہوں گے differentiate یہ دوبارہ وہیں point آگیا کہ ہم نے ان کی جو words ہیں ان میں ایک difference create کرنا ہے اس کے meaning کو سمجھنا ہے don't confuse its meaning کیونکہ یہ pair of words sound میں same ہے تو یہ confusion بھی create کر دیتے ہیں کہ ایک word کا sentence دوسرے میں کہیں mix نہ کر دیں تو جب آپ نے پڑھنا ہے تو پہلے آپ نے words کی spelling کو carefully دیکھنا ہے spelling کے بعد آپ اس کا meaning prepare کر لینا ہے کہ اس word کا prepare meaning ہے اور then آپ اس sentences prepare کرنے ہے تو تب آپ اس confusion سے نکل آئیں گے اور پھر words prepare کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے پیار overs تیار کرنے ہوں گے پوئیم کیسے پریبیر کرنی ہے یہ طریقہ کار بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اللہ حافظ have a good day